کیا لال میرچ سے نظر اتار سکتے ہیں؟ بہت سے لوگ قرآن حدیث میں جو نظر اتانے کا طریقہ ہے اس کے بدلے لال میرچ نظر اتارتے ہیں کیا یہ عمل ٹھیک ہے یا نہیں اس کی کوئی شریر دلیل نہیں ہے لوگوں کے تجربے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں لال میرچ جب جلاتی ہیں تو دعا آئیت تو دعا نہیں آتا اسی کی علامت ہے نظر اتر گئی وغیرہ وغیرہ اس طرف کی کچھ چیزیں ہیں ہمارے بھی اپنے خاندار میں بھی ہم نے دیکھی ہیں تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ بعض دفعہ شجائطین نے بچوں کو تانگ کرتا ہے بچے روتے ہیں تو جب کوئی اس طرح کے ٹوٹکے کرتا ہے تو نہ تو شتان تانگ کرنا چھوڑتا ہے جس سے لوگوں کا ان ٹوٹکوں پر ایمان مضبوط ہو جائے تو مجھے بھی یہ لاب میچے کچھ اسی طرح کیا کیس لگتا ہے کیونکہ ہم نے اپنے خاندار میں دیکھا ہے وہ جلاتے تھے بچے چھپ ہو جاتے تھے ٹھیک ٹھاک ہو جاتے تھے جب وہ نہیں کرتے تو پھر بچے روتے تھے تو ہم نے میرے ماشاءاللہ اللہ اللہ نے مجھے اولاد دی ہے میں نے کبھی ایسا نہیں کیا میرچہ میر سے چلائیاں تو اللہ کا شکر ہے پھر ہمارے یعنی بچوں کے ساتھ وہ واقعات ہوتے بھی نہیں ہیں جو عام توپر لوگوں کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں تو میری ذاتی رائے ہے کہ یہ شاتنی کوئی مجھے عمل لگتا ہے آپ ان چیزوں میں نہ پڑھیں ان لار مرچیں اور پیلی مرچیں پیلی مرچیں بٹے بٹے گھمارے ہیں بتانے کیا کر رہے ہیں لوگ چھوڑ دے ان چیزوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہیں کہ اس کے علاوہ جو صبح شام کی دعائیں ہیں ان کا تمام کریں بچوں پر صورت فلک صورت ناس پار کے بھوک لگا کے ایسے دم کر دیا کریں پورے باڑی پر ان کی ہاتھ پھیڑ کے اور بچوں کو خود سکھائیں بھی یہ کلمات تو یہ نظر تانے کا طریقہ صحیح ہے جو میں نے دیکھا ہے جو ان ٹوٹکوں میں پڑھتے ہیں تو آپ نظریں بھی انہی کے بچوں کو زیادہ لگ رہی ہوتی ہیں اور وہ پشان بھی زیادہ وہی ہو رہے ہوتے ہیں پھر وہ ٹوٹکوں میں ہی لگے رہتے ہیں